اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن اس شلسلے میں استغفار پہلے پڑھے کیونکہ سلوک کا مسئلہ ہے اور ہمارے حضرت مسیح اللہ فرما کرتے تھے کہ سلوک کا خلاصہ ہے تخلیہ اور تجلیہ کیا کہ پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے اور نقائد سے عیوب سے خالی کرے اور پاک کرے اور مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے کسی بوتل میں پینے کے لئے پانی بھڑنا ہے تو پہلے اس بوتل کو صاف اور پاک کیا جائے گا پھر اس میں پانی بھرا جائے گا تو اس لئے ضرور شریف اور استغفار میں سالی کو استغفار زیادہ پڑھنے شاہیے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے آپ کے حالات میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رات کے تین حصے کرتے تھے ایک حصہ سوتے تھے اور ایک حصہ رات کا تہائی حصہ اس میں نماز پڑھتے تھے جب دو تہائی رات گزر جاتی تھی تو اس کے بعد اس کے بعد صبح صادق تک استغفار پڑھتے تھے استغفار کرتے تھے اور استغفار کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس لئے صادق کو استغفار زیادہ زیادہ کسرت رکھنی چاہیے اور جب اللہ تعالی اس کو تمکین دے دیں تو اس کے بعد دروش شریف پڑھنا چاہیے جو بھی دروش شریف ہو تو یہ ارز کرنا ہے اللہ تعالی عمل کے توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ